جشنی آزادی کا دن شہری جوش و خروش سے بنانے کی تیاریوں میں مصروف گلی کوچے پاکستانی پرچموں سے سچ کر مزید جان لیتے ہیں اسمہ شاکت سے جی بالکل ملک بھر کی طرح شہری اقتدار میں بھی جشنی آزادی بنانے کی تیاریاں جو ہیں وہ زور اور شور پر ہیں کسی بھی شہرہ پر یا گلی کوچے میں چلے جائیں تو اسلام آمباد کی سڑکوں پر بھی اگر آپ چلے جائیں تو پاکستانی پرچموں کی بہار آ چکی ہے مختلف سٹالز لڑائے گئے اس وقت میں جس سٹال پر موجود ہوں وہاں پر مختلف جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی پرچم کی جو جھنڈے ہیں وہ موجود ہیں اس کے علاوہ پاکستانی پرچم جھنڈیاں بیجری سکیپ سب یہاں پر مویسر ہیں میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جو میں دیکھ رہی تھی کافی دیر سے یہاں پر خریداری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں چودہ گس کی تیاریاں زور و شور سے اروج پر ہیں بچوں کے لیے جھنڈے بیجز ڈریسز اور بینگلز اور ہر وہ چیز جس میں ہرا رنگ نمائی ہو وہ لی جاری ہے تاکہ چودہ گس والے دن ہم بھرپور طریقے سے اپنے آزادی کا دن منا سکیں میرے ساتھ ایک اور شخص بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں انشاءاللہ اچھے طریقے سے منایں گے جیسے پہلے بھی ہر سال ہوتا ہے اور یہ ہمارا قومی دن ہے اس کو انشاءاللہ آزادی کا دن ہے جو شجبے سے منایں گے سب دوز جار اکٹھے ہوں گے اس دفعہ انشاءاللہ سب جیتی کا مظاہرہ کریں گے ہر ایک کوئی بھی کسی سیاسی پارٹی سے تعلقہ کچھ بھی رکھتا ہے انشاءاللہ چودہ گست ہے اس کو جو شجبے سے منانا چاہیے یہ ہمارا قومی فرض بھی ہے بلکل چودہ انگز پاکستان کا دن ہے اور شہری یہی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ خوب جو شک روش کے ساتھ منایا جائے گا بچوں کی بھرپور فرمائش پہ جو ہے والدین ان کے لیے جو ہے وہ پاکستانی پرچم پاکستانی ڈریسز لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہری اقتدار میں بھی جو جشن ازادی کی تیاریاں ہیں وہ اروج پر ہیں جی